جی ہندو بھائی جی بھائی جی کیا ہے کیا حال ہے بس ٹھیک ٹھاک ہیں علی بھائی درہا کنٹرول کیجئے دیکھیں میں آیا چار پانچ منٹ تک جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی آمیر بھائی ہے کا مطلب ان سے بات کرنے تو مجھے کچھ آمیر بھائی آپ سے بات کریں گے تو آج ٹاپک ہے کونسپٹ آف گارڈ ان ہندویزم تو آپ اپنا کونسپٹ آف گارڈ دیں گے اور وہ بھی وید سے شروع ہوں گیا ٹھیک ہے پرمان کے ساتھ جی آمیر بھائی سے بات کریں ہلو جی جی آمیر بھائی کیا حال ہے میں بالکل ٹھیک ہوں پیارے بھائی آپ ہندو بھائی ہیں ہاں جی بھائی پہچانا آپ کے لاسٹرین کے بات ہوئی تھی آپ سے کس پہ بات ہوئی تھی آمیر بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی جب آپ کو کہا تھا آپ میرے پاس آئیے گا جی بھائی زبردست زبردست ٹھیک ہو گیا جی علی بھائی نے سوال رکھا ہے بھائی اس پر کچھ بتا دیں ہمم جی مطلب سمجھ میں نہیں آیا ویدو سے کونسیپٹ کا کونسیپٹ مطلب اصل میں یہ جو آپ کے سامنے ایکس ہندو علی رضا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ بہت کٹر قسم کے یہ ان کے بیک گراؤنڈ بنا ہندو بھائی کرتے تھے ان کو سناتنیوں نے بتایا نا کٹر قسم کے اب انہوں نے ہندو دھرم تیاغ دیا ہے یہ اب جانکاری لینا چاہ رہے ہیں کہ جو میں نے تیاغ دیا ہے اگر کوئی مجھے کنونس کر کے واپس لے جائے تو میں گھر واپسی کرنے کے لئے تیار ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کونسیپٹ آف گوڈ عیشور وشے کے اوپر اگر وید سے کوئی کونسیپٹ کو سمجھا دے تو میں گھر واپسی کر لوں گا یہ ہے ان کا سارا جو مسئلہ ہے نا اس وقت یہ ہے جی جی وید جتنا میں جانتا ہوں بھید میں تو یہ ہی ہے کہ بھگوان ایک ہے لیکن بھگوان نہ تو بھید میں گریشن جی کو بتایا گیا ہے نہ رام جی کو بھید کا تو کونسیپٹ ایک بھگوان پہ ہے نا ٹھیک 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 علی بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں ایک بھگوان کے اوپر ہے اچھے بالکل ہندو بھائی اس کا مطلب ہے کہ بھید ٹھیک بتا رہے ہیں اور یہ بعد میں اچالیا پرشاند جی بھی فرماتے ہیں کہ یہ رام جی اور گریشن جی کو آپ نے کھڑ لیا ہوا ہے کہ یہ بات سچ تو نہیں جی مطلب بھگوان تو ایک ہی ہے مطلب وہ تو نیراکار ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے جی جی رام جی رام جی مطلب ایسے ایک طرح سے عبطار مانے جاتے ہیں کس کا عبطار ہے وشنو جی کا وشنو اچھا وشنو جی کا اتار ہے تو وشنو جی خدا ہے عشور ہے یہ تو سوچنے والے بات ہے اب یہ ویدوں کی طرف سے اگر میں سوچوں ویدوں کی طرف سے تو بھگوان کو مطلب نیراکار بتا گیا اس میں یا نہ تو وشنو جی بتائے گا یا نہ مہیس ٹھیک اچھا مطلب آپ نے بھی یہ سوچا نہیں ہے اب آپ سوچیں گے ایسا ہی ہے جی مطلب میرا کہنے کے بات یہ مطلب یہ ہے کہ ویدوں میں ان بھگوانوں کا جکر نہیں ہے اس میں جکر ہے اگر یہ بھگوان ہوتے ہیں وید کو آپ پرم پرمان مانتے ہیں سب سے اتم درنت مانتے ہیں جی ایسا ہندو مانتا ہوں لیکن ویسے نہیں مانتا میں اچھا ایسا ہندو مانتے اور ویسے نہیں مانتے من سے نہیں مانتا میں اچھا من سے نہیں مانتے کیا بجائے کیوں نہیں من سے نہیں مانتے سوری علی بھائی میں صحیح طرح سن نہیں پایا علی بھائی کیا کہہ رہی یہ کہتے ہیں ایسا ہندو تو میں مانتا ہوں لیکن من سے میں سچا پرم گرنت نہیں مانتا ویدو اچھا یعنی ایزا ایزا من سے نہیں مانتے یعنی سچ نہیں مانتے تو ایزا ہندو یعنی جھوٹ کے طور پر اچھا ٹھیک ہے علی بھائی کریوان ہندو جھوٹ کے طور پر آمیر بھائی ہندو جھوٹ کے طور پر کیسے ہو گیا میں کیوں نہیں مانتے ریزن بتا دے نا ریزن بتا جی ویدو کو میں اس لیے نہیں مانتا کیونکہ نہ تو میں نتنا پڑھے اور دوسری بات کی اور دوسری بات اس میں مجھے کچھ غلط چیزیں لگی اس وجہ سے میں ان کے سواسن میں کی ہے کہ آپ نے پڑھے نہیں ہیں اس لیے بھی نہیں مانتے بڑا زبردست پرائیٹیریا کسی بات کو ریجیکٹ کرنے کا کیونکہ میں نے پڑھی نہیں ہے اس لیے تو ریجیکٹ کر دینا چاہیے دوسری بات آپ نے کی کہ پوچھ آپ نے پڑھے اور آپ کو ٹھیک نہیں لگا وہ کون سی بات کی جو ٹھیک نہیں لگی جیسے رول ریگولیشن ہے مطلب مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ رول ریگولیشن نہیں ہونے چاہیے رول ریگولیشن ہونے چاہیے بینہ رول ریگولیشن بھی نہیں بہتی تو ہوگا اچھا تو پھر کون سی چیز غلط ہے کون سے رول ریگولیشن بید نے غلط بتائے ہیں غلط بتائے نہیں بتائے وہ مطلب میں اپنی بتا رہا ہوں کہ مجھے غلط کہ لگے آچھا وہ بتاتیں مجھے غلط یہ ہی لگے مطلب اس میں برامنوں کو زیادہ کیا گیا ہے اچھا 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 حید کے اندر برامنوں کو زیادہ کیا کیا گیا ہے مطلب زیادہ سم مانیت مطلب وہ تو عالمی کی رمائن میں بھی کیا گیا ہے حتیٰ کہ رام جی برامنوں کو پوجا کرتے تھے تو پھر مطلب برام جی کو بھی نہیں مانیں گے آپ وہ بھی زیادہ کرتے تھے برامنوں کا یہاں تک کہ پوجھنے ہی لگ گئے جی مانتا ہوں برامنوں کو جب پوجھتے ہیں وہ چیز ٹھیک ہے میں اس چیز کے خلاف ہوں کی وہ کچھ ٹیم کے برامن ہوتے تھے الگتر رکھیں اور آج ایک برامن یہ ہے دھونگی تو دیکھیں ایسے پرش کو ایسے انسان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو برامنوں کو پوجھتا ہے وہ تو ٹھیک ہے وید اگر برامنوں کو درا سا اوپر کر دیں تو پھر آپ وید کو نکار دیتے ہیں رام جی کو سوکار کرتے ہیں جو برامنوں کو پوجھا کرتے تھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سمیے کے برامن اور طرح کی ہوا کرتے تھے تو پھر یہ چیز رام جی پہ تو آپ ریکٹ کر دی ہے وید پہ بھی کر دیتے ہیں جی اسی چیز کو سمجھانے کوش کرتا ہوں جیسے وید تھے اس سمیے جو گرنٹ تھے اس سمیے کے لیے جو سب چلتے تھے جس طریقے سے چلتے تھے جو ملو جو ٹیکنوڈوجی تھی ہر طریقے سے انسان کے اندر کیا بھاونہ رہتی تھی اس حساب سے مندن کیا گیا لیکن آج کل کسی کو برامن کیا دو وہ صرف موت دے گا مسئلہ یہ ہے دیکھیں کہ شودر اس دور میں بھی مجھے رام جی کے سمئے پر بھی مجھے تھے سب کی عدیقار رام جی نے بتایا کہ ان کو یہ عدیقار ملنے چاہیے اس میں رام جی نے برامنوں کو شودروں کا تذکر ہی نہیں کیا ان کو تو کیسے گنتی میں بھی نہیں کیا تو آپ نے کہا جو بھید باؤ کرے گا اور برامنوں کو اونچہ کر دے گا اوپر کر دے گا اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے اب رام جی کو کس ادھار پر تسلیم کر رہے ہیں وہ بھی یہی کام کر دے گا برامن گیان کے وشنے میں کہا گیا ہے کہ جو گیان سے برامن لیکن آج کل میں بھید کو اس لئے نہیں مانوں گا کیونکہ آج کل برامن گیان سے برامن نہیں ہے بچاتیوں کا ٹیک لگا رکھا ہے کہ ہم برام بڑا اچھا 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 تو وہ جو رام جی نے چمبو کا ود کر دیا تھا برامن کے لیے وہ کیا تھا جی وہ صحیح کیا تھا اچھا کر دینا چاہیے شودروں کا اگر کوئی پڑھنے چلو کر دے مہا پر انہوں نے شودر دیکھ کے نہیں اس کا مارا تھا مہا پر انہوں نے پوچھا تھا کہ کس لئے تو الٹا پیڑ پر اٹک کے الٹا کس لئے تو یہ سب یگ کر رہا ہے تو اس نے بولا تھا کہ میں جیتے چی سورگ لوگ میں جانا چاہتا ہوں مطلب بنا مرے اور اس کے جتنے بھی وچارتیں مطلب وہ سب گلتے تھے اس لئے اس کو مارا تھا سودروں کے لیے مارا تھا اچھا 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 مطلب یہ کہ وہ لڑک کے تپسیا کر رہا تھا کہ میں نے جانا ہے سورگ لوگ جانا ایسے ہی ہیں یہی بات ہے جیسے آج اگر آپ کو آپ کو اور گروہ دکھا دیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سورگ لوگ جانا ہے اور اسی جسم کے ساتھ جانا ہے ان پہ بھی یہی فتوہ لگائیں گے آپ کے ان کو بھی مار دینا چاہیے یہ غلط اچھا ہے ہندو درم کے لیے ساتھ اور آپ کو ایک چیز میں اور بتا دوں اگر آپ عالمی کی رمائنہ آپ نے پڑھی ہوتی تو یہ نہ کہتے وہاں پر جب برامن کے بچے کی موت کا ذکر ہے تو وہاں پر یہی ہاہکار مچی کہ کوئی شودر جو ہے وہ کوئی تپسیہ کر رہا ہے یا شودر جو ہے وہ وید منتر پڑھ رہا ہے جس وجہ سے یہ بچے کی ہتیہ ہوئی ہے تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے ہاں یہ جملے رور بیچ میں استعمال ہوئے کہ وہ ایسا چاہتا تھا اس طرح کی تپسیہ تو کئی لوگوں نے کی اور کئی لوگ اس میں ہندو درم کے نصار سکسیسفل بھی ہوئے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ براہمنوں کو تو سیتہ جی نے بھی اس حد تک سویکار کیا اپنا ہندو بھائی کہ ایک براہمن کے روپ میں آیا ہوا شخص گاون جو انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہپس موٹے ہیں آپ کے برس جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور آپ کا جو ہے آپ کے لپس بڑے لال لال ہیں دانت موٹیوں کی طرح چمک رہے ہیں آپ کے اوپر میرا دل آ گیا ہے تو انہوں نے براہمن ہوتے ہوئے براہمن کو دیکھ کے تو انہوں نے کہا کہ یہ جدنی بھی گندی تم نے شریل باتیں کی ہیں خیر ہے تم براہمن ہو خیر ہو آجو اندر آجو آؤ تمہیں میں چٹائی پہ بٹھاؤں آؤ تمہیں میں کھانا پروس ہوں میں تمہیں جنگل کے کپڑے دیتی ہوں آجو تو اتنا سمان دیا سیتہ جی نے براہمن اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ براہمن دیکھ کے اگر اس کو اب اس کے تو بچار بھی گندے تھے وہ تو گندے بچاروں کے اظہار کر رہا تھا تو سیتہ جی نے تو سمیتہ کیا اور رسپیکٹ کی اس براہمن کی اب آپ کیا کہیں گے جی بھائی دکھائیے تو آپ جو آپ بتا رہے ہیں وہ دکھائیے آپ مجھے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ دکھا دیا جائے کہ ایسے ہی ہوا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے برحال میں نے جو بتایا وہ تھوڑا بتایا اس سے زیادہ نکلے گا کم نہیں نکلے گا اگر اس سے زیادہ نکل آئے یہ نکل آئے جو میں نے آپ سے کہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے فارمولا کیسے سیدھا کریں گے جو ٹیڑا ہے وہ ٹیڑا ہی رہے گا میرا سناتر یہ نہیں سکھا کہ جو غلط ہے اس کو سویکار کرلوں کہ یہاں میرا دھر اپنا ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے نہیں یہ غلط ہے شمبوکا کے ود کو انہوں نے ٹھیک کہا ہے نا علی بھائی اُتھ کو ٹھیک صد کرنا ہوگا ہے نا اصل سوال تو علی بھائی نے یہ کہا ہے آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہو شمبوکا کے ود کو آپ نے غلط تو نہیں کہا تو یہ بھی کر لیتے ہیں اور شمبوکا جو ود تھا اس کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں کہ کیا ایک آدمی اگر یہ دعا کرے یا تفسیہ کرے اس کو مار دینا ٹھیک ہے آج اگر کوئی بندہ آپ کے ہاں یہاں پر کوئی تفسیہ کرنے لگ جائے شودر ہو یا کوئی اور بھی اسی طرح درخت پر لٹک کے اور اس کی خواہد کہ وہ اس پر گلوپ چلا جائیں تو اس کا سر تن سے جدہ کر دیں گے نا آپ کم بس کم آپ تو ضرور کریں گے نہیں آج کے ٹائم میں کون اٹھا لٹک رہا کس کی تفسیہ لگ رہی ہے آپ سناتری نہیں ہیں آپ رام بکت نہیں ہیں آپ کے نزدیک رام جی کی اہمیت زیادہ ہے یہ سنویدھان کی جی رام بکت ہوں لیکن آج کے سمیں میں کون سورک لوگ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا اس سمیں کونسا وہ اڑ کے جا رہا تھا اتنے ہی جا رہا ہوتا تو تو لٹکنا کیوں بڑھتا وہ کونسا بھاگا جا رہا تھا اس نے بھاگ کے تھوڑی جانا تھا وہ تو تفسیہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہاں پر رام جی بجائے اس کا وط کرنے کے تو سویم بھگوان تھے تو کہتے ہیں بھائی یہ جتنی بھی تفسیہ کر لیں یہ نہیں جا سکے گا چلے مین کا بیج دیتے علی بھائی مین کا بیج دیتے بھائی بھائی ضرور کرنا تھا ایک بندے کی گردن ضرور کاٹ نہیں تھی یعنی یہ دنڈ کہاں سے ہے علی بھائی یہ بھی ایک سوال ہے جو آپ نے صحیح رکھا کہ بھائی یہ کوئی نیم تھا کہ کوئی اس طرح کی تفسیہ کرے گا اس کا سرطان سے جدا کر دو یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے ہندو بھائی یہ ذرا ہمیں بتائیے جی مطلب اس کے ارادیں غلط تھے اچھا اچھا اس کا ارادہ غلط تھا کیا ارادہ غلط تھا کہ میں اس ورگ لوگ جانا چاہتا ہوں یہ غلط ارادہ ہے جی اگر میں بینہ پڑھائی لکھائی کرے تفسیہ کرے میں یہ کہہ دوں مجھے اس کوئی کمپنی کا سی او بننا ہے تو کون سی اکار کرے گا دیکھیں نا میں آپ کو ایک مثال دوں گا پڑی زبردستہ آپ نے بات کہی کہ بینہ پڑھائی لکھائی کے یہاں پر کرائیٹیریہ ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا ٹیسٹ لینے کے بعد وہ سارے مراحلتہ ہوں گے تو آپ کسی کمپنی میں جا کے کسی پوسٹ پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں تو انسانوں نے تو بڑا اچھا طریقہ بنایا ہوا ہے تو آپ کے رام جی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بینہ پڑھے لکھے جا نہیں سکتا اگر وہ جا نہیں سکتا تھا وہاں پر تو اس کو مارنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ وہ پڑھائی لکھائی تو اس کو آتی نہیں تھی وہ سارے نیم جو سورگ میں جانے کے لیے چاہیے تھے اس کے پاس وہ سارے ڈاکومنٹ تو پورے تھے نہیں تو پھر ڈر کے کہے گا تھا پھر اس کو کیوں مارا اس میں خود ہی نہیں جانا تھا سورگ میں آج کے ٹائم میں جو کمپنی کا مالک ہوگا وہ بولے گا نا کہ اس کو نکال دو یا خود بھی نکال لے گا تو ایسی انہوں نے نکال دیا مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی ایک انپڑ آدمی میں بھیج دیتا ہوں کل ادھر کسی کمپنی میں اگر وہ اس کو نہ ماریں قتل نہ کریں زیادہ زیادہ یہ کریں گے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں یہاں سے تشریف لے جائیں چلے جائیں یہاں سے اس میں کی کوشش کرے گا تو وہ کہیں گے بھی اندر نہ باہر نکل جو زیادہ زیادہ اپنے سکورٹی گارڈ سے کہیں گے اس کو باہر نکال دیں گے قتل تو نہیں کریں گے آج کا سمیں ہو رہا نا ایسے تو آج کا سمیں میں کوئی اور ریلیزن والے بھی قتل نہیں کر سکتے نہیں یہ کون سا یہ کون سی بات ہے اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہندو بھائی آپ یہ کہتے ہیں بہتر ہے یا وہ سمیں بہتر تھا جس میں اسی طرح لوگوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی تھی آج کے سمیں میں ایک کمپنی کے آنر اور مالک کو پتا ہے کہ بھائی میں نے قتل نہیں کرنا اس کو یا جاہل آدمی ہے اس کے پاس بگری کوئی نہیں ہے یہ بیسے ہی آگیا تو لہٰذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میں پوسٹ دے دوں لیکن اس سمیں میں لوگ جس یہ سوچنے پر کہ تم نے ایسا سوچا بھی کیوں قتل کر دیتے تھے دونوں میں سے کون سا سمیں زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو جی سمیں تو جیسے مطلب دیولپ ہوئی رہا ہے اب پہلے تو ہر جگہ قتل ہو جاتی تھے نا بات بات پر آج ہی کل نہیں ہو سکتے میں نے جو پوچھا ہے مجھے اتنا سا بتائیں کہ سمیں اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا سمیں بہتر ہے ایسا یہ میں بھول گیا تھا سر میں وہ لے آؤں جو بند رہا ہے اچھا لے اچھا جی ہندو بھائی آج کا سمیں بہتر ہے یا وہ سمیں بہتر تھا جس سمیں لوگوں کی اس طرح گردنیں اڑائی جا رہی تھیں لوگوں کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی آج کا سمیں بہتر ہے یا تب کا سمیں بہتر تھا جی میں آنسر دیتا ہوں آپ بھی آنسر دو گے پھر ایک کو سن میں بھی کروں گا بھائی کریے گا کسی کنارے تو لگا دینا جو بات علی بھائی نے رکھی ہے ہندو بھائی آپ تو ابھی ابھی سہی ساتھ چھوڑ گئے ہمارا نہیں نہیں بھائی میں آپ کے وجہ سے تو آئے بھی میسٹر ہم بھائی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آج کا سمیں بہتر مجھے لگ رہا ہے اب آپ یہ بتائیے علی بھائی کہ جس سمیں لوگوں کو گلام بنا لیا جاتا تھا وہ سمیں بہتر تھا آج کا بہتر ہے علی بھائی آپ ہی جواب دیجئے گا آپ ہی جواب یہ کہہ رہے ہیں جی آج کا سمیں ٹھیک ہے وہ دیکھے کمنٹ میں بھی بڑے بڑے تجسوی اور تپسوی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کلی یوگ کو شری رام کے یوگ سے بہتر کہہ رہے ہیں حساب لگانے درہا جی علی بھائی جی بلکل جی بڑا غلط کام کیا رام جی نے اس سمیں جب شادی کی تو اپنے جہید کے اندر غلام لے کے آ گئے تھے بڑا گندہ سمیں تھا میں آپ کے ساتھ ایکری کرتا ہوں شریف کرشنا جی بھی بتاؤں نا وہ کیسا سمیں تھا صبر تو کیجئے نا جی آپ آپ نے غلاموں والی بات رکھی ہے تو اس پہ تو کو تھوڑی سی چرچہ کر لینے دیجئے رام جی تو جہاں پر جاتے تھے ایسا ہی ساتھ اٹھا کے لے آتے تھے تو اس کے اوپر کس میں بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے اب پہلے ڈس آن کریں ٹھیک طرح سنہ ٹکا کے ڈس آن کریں رام جی کو کہیں یار اتنا غلط آدمی بجائے یہ کہ غلاموں کو آزاد کرتا یہ لے کے آ رہا ہے جہید میں بھی غلام لے رہا ہے تو کیا کہیں گے شریف جی رام جی کے بارے میں اس کے بعد آ آ آ میں آپ کو اس طرف کی لے کے آتا ہوں آپ کی پوری تسلی کروا آتا ہوں جی میں کسی بارے میں کہوں کیسے جب تک تم اسے صدی نہیں کر سکتے مطلب آپ مجھے دکھائیے نا کہاں پہ غلام لے کا ہے رام جی جب بھی تو اس پہ میں کس آنسر دوں گا نو پرابلم اگر میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ رام جی غلام لے کے آئے تھے صرف غلام نہیں لے کے آئے تھے ہاں داسیاں بھی تھیں اکیلے داس نہیں تھے داسیاں بھی لے کے آئے تھے اگر میں یہ دکھا دوں آپ کو تو پھر اس کے اوپر آپ رام جی کے بارے میں کیا ٹپنی کریں گے یہاں پر لوگوں کے سامنے بتا دیجئے میں دکھا دیتا ہوں اب یہ تو کوئی وہ نہیں ہوتی نا پہلے میں دیکھوں گا نا تب ڈیسائیڈ کروں گا یہ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ میں علی بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ میں نے اس شاستر کو کرپٹ کہنا ہے یا کیا کہنا ہے یا اس کا کیا جواب میں نے دینا ہے وہ دیکھنے کے بعد بتائیں گے یہ کیا بات ہوئی امیر بھائی ایک چیز غلط ہے اور یہ کیسے ہو جاتی ہے جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ اب نکل آتی ہے تو اس کے بعد یہ کم سے ہم یہ تو بتائیں کہ میں یہ بات کہوں گا یہ کون سا طریقہ ہوا کہ میں اس کے بعد یہ کہہ دوں گا شاستر کرپٹ ہوگی جی اب تک یہ کون سا طریقہ ہے کہ جسٹ یہ دیکھ کے انہیں پتا چل جاتا ہے اور افسوس کی بات ہے پہلے یہ دیکھتے ہی نہیں ہے جب ہم دکھاتے ہیں تب انہیں نظر آتا ہے اور پھر ساتھ ہی نہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کرپٹ بھی ہے یہ کون سا سکیل انہوں رکھا ہوا ہے کون سا ایکسرین کی آنکھوں کے اندر فٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم ریفرنس دکھاتے ہیں اس سے پہلے ان کو نہیں پتا ہوتا جیسے کہ نہیں پتا سر آپ کسی چیز کو سننے سے پہلے دیکھنے سے پہلے ہیں نا یہ غلام لے کے آنا اور غلاموں کو جہیز کے اندر لینا یہ تو اور بھی معیوب بات ہے آپ کس بات کے راجہ ہیں جب آپ کے پاس خود اتنے نوکت شاکر مجھے تو جہیز میں کیوں لے رہے ہیں ہندو بھائی سوری ہندو بھائی ایک منٹ ہندو بھائی یہ مطالب میں ہندو بھائی تھوڑا آپ کو سمجھا دیتا ہوں برا مت مانی ہے گا سمجھیں درہا علی بھائی محنت کر کے کشت کر کے شاستر کھولیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے آپ آگے سے کہہ دیں بھائی نہیں میں نہیں مانتا اس کو یا میں نے نہیں اس پر بات کرنی تو یعنی یہ تو غلط بات ہوگی نا ہندو بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی آپ کے ساتھ پہلے بھی جڑا تھا آپ کو یاد ہو تو اگر آپ اس دیکھ لے تھا میں کسی بات سے مو کرتا نہیں ہوں نا میں بھاگتا کسی بات سے لے کے چلتا ہوں اینڈ تک رہتا ہوں اپنی بات کو بڑی اچھی بات بڑی اچھی بات ہے دھنے بھائی ٹھیک ہو گیا تو پھر علی بھائی اگر یہ داسیاں تھی یہ آپ نے کہا تو اگر وہ دکھا دیتے ہیں یہ چیز تو آپ کیا آپ کا سٹانس کیا ہوگا تھوڑا ایک کلیر ہو جائے تو پھر اتنی ارمیلی بھائی نکال لیتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دکھائیں کیا جید ہے یہ صحیح کو صحیح کہوں گا غلط کو غلط کہوں گا یہ میرے زبردست اگر یہ غلط ہے جی جی بالکل سلیوری غلط ہے اور علی بھائی اگر دکھا دیں گے تو شری رام جی نے غلط کیا یعنی یہی سٹانس ہوگا نا آپ کا جی سر اس میں رام ہو کوئی اگر غلط ہے انسانیت چلا جی جی دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے آپ کے نزدیک اگر سلیوری غلط ہے یعنی اور کسی بھی سمیں کے اوپر ہوئی ہے تو وہ غلط ہوئی ہے کسی بھی سمیں میں برچین کال میں بھی آپ اس کو غلط کہہ رہے تو ٹھیک ہے پھر آپ تو آپ تو غلط کہیں گے نا شری رام جی کو غلط کہیں گے جی علی بھائی کیا کہتے ہیں تسلیح ہوئی علی بھائی کے ابھی اور پوچھنا آپ میں جی بالکل یہ رام جی کو غلط کہیں گے اور ساتھ میں یہ کہیں گے کہ یہ غلط آدمی کی پوجہ اپاس نہ کرتے ہیں بید کو بھی انہوں نے نکار دیا اور اب یہ رام جی کو بھی نکار رہا ہے ساتھ میں یہ پاس ہے جی سر جی سر ام میرے بات سنجھے گا میں میں اپنے ہی تو point of view رکھوں گا میں یہ کیسے کہ دوں کو دوسرے لوگ غلط مانتے ہیں ان کو کیسے کہ دوں میں دوسروں کو میں اپنا point of رکھ سکتا ہوں نا چلی ایسے کر لیتے ہیں ہاں ہاں ایسے کر لیتے ہیں آپ پھر آج کے بعد کیونکہ آپ نے کہا نا علی بھائی کو آپ پھر آج کے بعد علی بھائی نگر دکھا دیا تو آپ پھر شری رام جی کی پوجہ اپاسنا نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا یا سممان آمیر بھائی آمیر بھائی آپ جانتے ہاں وہ تو ٹھیک ہے وہ آپ نے کہا مگر سممان وغیرہ پھر آپ نہیں کریں گے نا ایسے اگر نکلے تو نہیں کروں گا میں لیکن دوسروں کو نہیں بول سکتا ہاں دوسروں کو نہیں بول میں دوسرے دیکھیں ہم نہیں 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 ہم نے آپ کو یہ تو ایسا کام تو نہیں کہیں گے نا کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے ویواد کی بات ہو آپ کا اپنا مد آپ کا بچان رہا ہے اس پر ہی بات ہو سکتی ہے جی سر میں اپنے تقلی سے لگوں گا کہ آمیر بھائی اب یہ کہتے ہیں کہ میں رام جی کی پوجہ اپاس نہ چھوڑ دوں گا اگر یہ بات والمی کی رمائن میں سے نکل گا ایسے ہی ہے جی بلکل چلیں جی میں پھر دکھانے کے لیے وہ پہلے ہی نہیں کرتے وہ کہیں گے کہ بھائی رام جی نے یہ غلط کیا تھا وہ غلط کیا اور وہ وہ تو وہ کرتی نہیں ہے ہاں وہ سممان والا معاملہ انہوں نے کہا میں پوجہ اپاس نہ چھوڑ دوں گا یہ بھی کہا وہ کرتے بھی نہیں ہیں انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ میں نہیں کرتا یہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کرتا اب وہ صرف یہ کریں گے کہ شریرام جی نے غلط کیا اور دوسرا یہ کہ شریرام جی کا جو سممان ہے ان کی نظر میں وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں رہے گا اگر انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے یہ کہا ہے چلزہ بردست ہو گیا یہ آپ کے سامنے سکرین پہ بالمی کی رمائن نظر آ رہی ہے آپ کو پیارے بھائی ہندو بھائی اس کو میں تھوڑا سا بڑا بھی کرتے ہیں نظر آ رہی ہے جی 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 اچھا نے اب باپ کو تھوڑا سا اس کا سفر کروا ہے ایسے گھلے کی یہ پوچھ لیتے کہ یہ یہ بالمی کی نمائن کو یہ گورکپور کو سب کو یہ ساسٹر کو یہ جس نے لکھا اس کو بھی مانتے ہیں انہوں نے کہنا جی میں ان کو مانتی نہیں ہوں ان کو اگر نہیں مانتے تو پھر شریر دام جی کہتے تو بھی ختم ہو جائے گا ابھی ابھی دیکھ لیتے ہیں ایک ایم دام جی علی بھائی علی بھائی ریفرنس کوڈ کر دیا بالا کانٹ سرگ نمبر سیونٹی فور یہ جو آپ وال میں کرامہ دیتا رہے ہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سے بتلوں گا ہم کرتا ہوں صرف سر یہ اس وقت آپ کے سامنے بالا کانٹ سرگ نمبر سیونٹی فور اور شلوک نمبر تھری سے پائیو آپ کے سامنے ذرا پڑھ کے سنائیے پریز میں اس کو اور بڑا کر دوں تاکہ آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہوں دو پیج ہے مطلب اس کو پڑھنا شروع کریں اپنی زبان سے پڑھیں جی صرف پڑھ تو سکتا ہوں لیکن مجھے آپ کو مجھے ہندی آتی ہے صرف نا سنسکریت آتی نا انگلیس آتی مطلب نہیں پتا چلے چلے میں آپ کو انگلیس میں پڑھ پڑھ کے سنا دے تو یا ہندی میں پڑھ ساوٹر cheap نا ساوٹر ساوٹر موسیقی جی اب ہمیں یہ بتائیے کہ کتنی داسیاں اور کتنے داس ملے رام جی کو اور کتنا جہید ملا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ رام جی کو جہیز میں لاکھوں گائیاں کلین کئی ریشمی کپڑے بلکہ دس ملین علیہ دا سے کپڑے ہاتھی گھوڑے فوجی سو داسیاں جو نہایت خوبصورت ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہنڈرڈ ریچی لی ادھر گیا ہنڈرڈ ریچی لی اڈرڈ میڈز اڈرڈ ویڈ سوپرنل بیوٹی ایس کمپیشن فاری سڈارٹر ایکسیلنٹ سرونٹس اینڈ سرونٹس میڈز اینڈ لٹ اپ سیلور گولڈ گیرلز اینڈ پورل بیٹس ان کو غلام داس اور داسیاں اس سو کے علاوہ سو تو بہت خوبصورت تھی جو سیتا جی کے لیے تھی لیکن اس کے علاوہ جو جہیز میں ملے رام جی کو اس کے اندر ایکسیلنٹ سرونٹس تھے داس تھے اینڈ سرونٹ میڈز اور جو داسیاں تھی وہ تھی لے علی بھائی ہندی میں شیئر کر رہا ہوں میں یہ بھی آ جائے گا بھائی یہ ہی رہے گا سار صاحب کو ہاں ہاں اتنا ہی یہ پانچ سرونٹس بند رہا ہے یہ سکرین شیئر کر دیں ترہا علی بھائی دلکار بھائی یہ کرتو یار یہ اچھا کیا آلی آمر بھائی ٹھیک ریفرنس وہی رہے گا یہ دیکھیں یہ ہندی تو پڑھ سکتے ہیں نا اب بھی شک پڑھ یہ پانچ سرونٹس اپنی پتریوں کے لیے سہلی کو روپ میں انہوں نے سو سو کنیائیں تتہ اتمداز داسیت ارپیت کی ان سب کے اپریت راجانے ان سب کے لیے ایک کروڑ سن مدرہ ارچت مدرہ موتی تتہ مونگے بھی دیا یہ جہیدہ ہے داس اور داسیاں تھے کیا نا غلام اور لونڈیاں مطلب یہ دہیج میں ملی انہوں نے صحیح لکھے جی جی یہی لی بھائی آپ کو بتا رہے تھے نا کہ رام جی کے ساتھ آئیں رام جی کے پاس آئیں سٹینکڑوں کی تعداد میں یہی بات وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اگر یہ چیز غلط ہوتی دیکھیں سمیں سمیں کی بات ہے ہمیں اس چیز کے اوپر آپتی اس لیے نہیں ہے کہ سمیں سمیں کی بات ہے آپ کو آپتی ہے آپ سلیوری کے اوپر آپ نے یہ آپ نے وشے سلیوری کا آپ نے شروع کیا ہم نے نہیں کیا اگر کوئی ویکتی سلیوری کرے سلیب بنائے آپ نے وشے اٹھایا پھر علی بھائی نے کہا اچھا چلے پھر آپ کو دوسرا رخ تکھا دیتے ہیں اب دیکھیں یہ مسئلہ ہے ہندو بھائی جس کو سمجھنا ہے ہوتا ہی ہے کہ ہم آج کے سمیں کو پرچین کال میں یا عطیت میں کسی سمیں کے اوپر اپلائی کرنے کی غلطی کرتے ہیں ہر سمیں کے اپنے وشے ہیں اپنے ایشوز ہیں اپنی سمسیاں ہیں ان کے اپنے اپنے طریقے کے سمدھان ہیں آپ کو آپتی ہے تو اب آپ اتر دیں گے پھر آپ پوجا نہیں یہ دکت گیا ہندو بھائی دیکھیں سمجھے آپ اس کو غلط بھی پوجا نہیں کر سکتے پھر اگر کوئی بندہ داس داسیوں کے ایشو کے اوپر اٹھائے گا نا تو پھر وہ پھر شریرام جی کی شری کرشتہ جی کی پوجا نہ کرے یہ دوگلہ پنتی دکت ہوتی ہے ہندو بھائی آپ تو نہیں کرتے ہیں مگر جو کرتے ہیں ان کی دکت ہوتی ہے میں اتنا کوئی اندھا تھوڑی نہیں ہوں کہ ہم ست سامنے اور پھر اپنے ماننے گا چلے پیشوی کار کریں مسئلہ مکائیں اگلے کالر کو بھی لینا ہے جو بات ہوئی تھی وہ کریں تو پھر انشاءاللہ جو ہے نیکس ٹائپ آپ ضرور آئیے تو بولیے جو آپ نے کہا تھا آپ سب کچھ کلیئے رو چکا ہے ہندو بھائی جی تو میں اس چیز کو غلط مانتا ہوں میں نہیں مانتا اس چیز کو صحیح جو دانس دانس یہ آئیے ارپیت کری کتنی تھی سو سو آپ نے صحیح مانتے رام جی اس کو ٹھیک مانتے تھے رام جی نے ٹھیک کیا میں نہیں مانتا میں رام جی کو صحیح نہیں مانتا سن لیجے وہ کہہ رہے ہیں جی اگین یعنی وہ اپنی بارتے پکے ہیں علی بھائی انہوں نے کہا تھا تو وہ اپنی بارتے پکے ہیں وہ بول رہے ہیں جی بھائی علی بھائی میں آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نہیں مانتے جی میں آپ نے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میں اپنا ڈیسیزن لے سکتا ہوں بس اوروں کا نمو جانے پتا آپ وہ لے جی ہے نا پھر وہ اپنا ڈسیئیں لیجیے جی لے چکا ہوں میں اگر رام جی اگر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جب میرے سامنے میں دیکھ رہا ہے ایسا کرائے ہیں میں رام دیکھو اب سے بلکل نہیں مانو کیا آپ بات کیا آپ بات دیکھا علی بھائی علی بھائی سچے لوگ ہیں علی بھائی اگر آپ کو لوگ اچھے نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے اچھے لوگ نہیں ہاں ہاں بلکل گلے شکوے کرتے رہتے ہیں علی بھائی کہتا جی سچے بندے ہتم ہو گئے بھائی ہے دنیا میں آپ نے دیکھے نہیں یا دیکھے کامل تھا یا آپ کا پالا پڑا ہے غلط بندوں کے ساتھ اور میں تو دو نمبر سوامیوں کے ساتھ ہندو پہ دیکھ رہا ہوں گا آپ کی سٹریم کو میں صاف صاف کہہ رہا ہوں وہی آپ ماننا ہے مانو بھائی اپنی چوئی سے پہلے بار تو میں کرسن جی کو جالا مانتا ہوں اور رام جی کو چلو مانتا تھا ابھی تک مانتا تھا اپنی مانوں گا چیزیں تگیرنے دو چیزیں زبردست ہوئی یہ ہوئی نا بات ٹھیک میں تو بھائی آپ نے اپنی شکل مانتا تھا بھائی زبردست آپ میں بہت پیاری بات لیے آج کے بعد آپ رام جی کو نہیں تسلیم کریں گے نہیں مانیں گے ان کے چریتر کی وجہ سے آپ سے ایک گزارش ہے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ رام جی نے یہ ایک کام کیا یا جہز جیسی لانت جو ہے مٹانے کی بجائے پوری سوسائٹی پہ تھونک گئے اس کے علاوہ بھی اگر آپ ہمارے پروگرام دیکھیں آمیر بھائی کے پروگرام دیکھیں جو ہم نے ہندوئزم کے اوپر کی ہیں سسن رام جی کے اوپر کی ہیں ان کے چریتر کو لے کے وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بہترین انداز سے پتا ہو آج تک ہمارے ہندو بھائی اس بات میں ناکام رہے کہ رام جی کی ایک اچھائی صدقر دیں سوری 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 ہندو بھائی سوری آپ نے شری کرشنہ جی کی بات کی ہے نا میں کہہ رہا تھا کہ آج شری رام اور نیکس ٹائم آمر بھائی کی سٹریم میں جائیں گے تو شری کرشنہ وہاں پہ جو ہے وہ بات ہوگی لیکن آپ نہیں نہیں وہ سلیوری نہیں نہیں وہ سلیوری کے والے سے ہی چال دری یا تو اس سے سپیسیفک ہے انہوں کہا نہیں سلیوری کے کانٹیکس میں اور زیادہ بات نہیں یہ مہا بھارت ہے چوتھی بک ہے ویراتا پرو ٹھیک ہے اور گوہرانا پرو سیکشن بن جائے گا ل ڈبل ایکس ٹو اس میں پورا چپٹر آپ پڑھیں گے اور یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ گنگولی جی کی ہے کرشن گنگولی جی کی ٹرانسلیشن ہے انہوں نے انواد کیا ہندی میں کم جی پی کہتے ہیں ہاں کم جی تینکیو اور کرشنہ گیو آنٹو ایچ آف تا ایلسٹریس سنس آف پانڈو نیومیرس فیمیل سلیوز شری کرشنہ نے اور یہ میں بتا دوں یہ سنجایا جو ہے یہ قصہ بتا رہا ہے دھرت راشترا کو کہ یہ اب انٹر ہو چکے ہیں اب جو پانڈو ہیں وہ جیت چکے ہیں کورو کی ٹھکائی ہو چکی ہے اچھا پھر کرشنہ جو ہے وہ جیتنے کے بعد داسیاں بانٹ رہا ہے پانڈو کے اندر یہ آپ کے سامنے ہے جی یہ میں میں نے نہیں لکھا اب پہلے آپ کو دکھا دیا شری رام جی کا کہ وہ وصول کر رہے ہیں شری کرشنہ وصولی کرنے کے بعد بانٹ رہے ہیں یہ دونوں صورتیں آپ کو دکھا دیں لینے کی بھی اور دینے کی بھی ہندو بھائی دیکھیں رام جی تو گئے اب آپ نے کہا تھا میں شری کرشنہ کا بھی سمان پلی ذرائس پر بھی کچھ نرنے لیجئے آپ کا دھنیواز جی جی آمیر بھائی آپ کو میں نے پہلے بھی ایک بر بتایا تھا کہ میں کرشن جی کو ایک طرح سے چائے جیسے بولتے ہیں آج بل اندھ بھکت کو بھر بھکت مجھے ایسا ہی مان لو لیکن میں کرشن جی کو تو مانتا ہوں اچھا کرشن جی کو آپ ابھی بھی مانتے ہیں جی ان کی میں اچھا ہیوں کو مانتا ہوں جو انہوں نے غلط کرا میں اس چیزے کو میں خلاف ہی ہوں میں آپ کو پہلے بتایا یعنی جو شری کرشن نے غلط کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں اس جگہ پر جو ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں ایسے جی سر میں تو بس اچھا ہیہ لیتا ہوں چاہے دسمان بھی مل جائے ٹھیک ہوگا چلیں یعنی آپ نے اتنے کہا دیا میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر شری کرشن جی نے غلط کیا ہوا ہے تو آپ ان کو غلط کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا سٹانس ہے آپ کو ہم آدھر کرتے ہیں سممان کرتے ہیں جی اس پر کوئی دکھ کرتے ہیں چلیں ہندو بھائی بہت شکریہ پھر ہم نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں بہت اچھی گفتگو رہی ماشاءاللہ زبردست پھر بھی آئیے گا ہندو بھائی آگے بھی آئیے گا میرے پاس بھی آئیے گا ضرور اسلامی ویکننگ پہ بھی آیا کریں اچھے سے بات کیا یار میری یار فریڈے کو ہوئی نا میری لائیو میرے میں پتہ نہیں میرا موبائل ایسی ہے چلیں کوئی نہیں اچھا ہے دیکھیں میں بھی آ گیا آپ کی بھی ملاقات ہو گیا اچھا ہو گیا بڑی اچھی بات ہوئی اور آپ نے دو ٹوک اپنا پکش رکھا ہے یہ سن کر یہ جان کر بہت آنند آیا بہت اچھا لگا دھنے والد چلیں بھائی بہت شکریہ چھیک ہے جی دھنے والد آپ کا جی آنند آ گیا کہیں آنند صحیح نہ آجائے سر ایک آنند ہمارے آتے ہیں سر اچھا ہاں ان کا نام ہی آنند